السلام علیکم ویورز میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ٹی وی دوستو آج میں آپ کو دنیا میں موجود دس ہترناک تینٹ بریجز یا پل کے بارے میں بتاؤں گا جو عام عوام کے لیے اوپن ہیں اور بہت سے ٹوریسٹ وہاں پہ ہر سال ویزٹ کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں ہماری دنیا بہت سے اپسورت اور دلکش مناظر سے بڑی پڑی ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی اپسورت جگہ کو دیکھنے کے لیے بہت ہی مشکل اور ہترناک راستے سے گزر کر جانا پڑتا ہے تو آج ہم کچھ ایسے ہی دنیا میں موجود خوبصورت لوکیشنز لیکن ہترناک بریجز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں ایسی کو انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس لسٹ میں نمبر دس پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے دی ہینگنگ بریج آف گاسا دوستو یہ بریج نیپال کے چھوٹے سے گاؤں گیس بیلج میں واقع ہے یہ پول نہ صرف وہاں کے مقامی لوگ وہاں پہ ویزٹ کرنے والے ٹوریسٹ بلکہ مویشیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حبصورت پہاڑوں اور حبصورت وادی میں واقع یہ پول ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے لکڑیوں اور رسیوں کی مدد سے بنے ہونے کی وجہ سے یہ پول ایک ہترناک پول ہے دنیا برس سے ہزاروں ٹوریسٹ ہر سال اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں اور یہ پول دیکھتے ہیں اسی طرح نمبر نائن پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے دیسپشن پاس بریج یہ بریج امریکن سٹریٹ واشنگٹن میں بنایا گیا ہے اس بریج کی کل لمبائی 453 میٹر ہے جبکہ اس کی چڑائی صرف 8.5 میٹر ہے اتنی کم چڑائی کے باوجود یہ بریج ٹو لینز بریج ہے اور یہ بریج فلڈ ایگو کو سٹریٹ پارک ویٹ بے اور آئس لینڈ سے ملاتا ہے یہ بریج اپنے پرائیم لوکیشن کے وجہ سے کافی مشہور ہے اور ہر سال یہاں پہ ہزاروں ٹوریسٹ وزٹ کرتے ہیں اس بریج کو دیکھنے کے لیے اسی طرح دوستو اس لسٹ میں نمبر 8 پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے دی روائل گورج بریج یہ بریج بھی امریکن سٹریٹ کولوراڈو کے شہر کینن سیٹی میں بنایا گیا ہے یہ بریج اپنی پرائیم لوکیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ بریج کینن سیٹی میں دو انتہائی انچے پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے یہ بریج نہ صرف ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی سکیری بھی ہے یہ بریج دوہزار بارہ تک دنیا کے دس بلند ترین بریج میں سے ایک تھا اسی طرح دوستو نمبر ساتھ پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے لینک کاوی سکائے بریج یہ بریج ملیشیا میں دو سار پانچ میں بنایا گیا اس بریج کو سکائے بریج بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انچائی ستہ سمندر سے چھ سو ساٹھ میٹر اوپر ہے اور یہ ایک سو پچیس میٹر تک کرو بھی ہے یعنی اتنی انچائی پر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سو پچیس میٹر تک ترچہ بھی ہے تو یہ پول بھی ایک خوبصورت پرائیم لوکیشن پر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی سکھیری اور ہارر سین پیش کرتا ہے اب بات کرتے ہیں چھویں نمبر پر آنے والے بریج کی اس بریج کا نام اگیولی ڈو میڈی بریج ہے یہ بریج فرانس میں بنایا گیا ہے اس بریج کے چڑائی کافی کام ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بریج انتہائی بلندی پر دو پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے اس بریج کی انتہائی بارہ ہزار چھ سو فیٹ سطح سمندر سے اوپر ہے تو یہ بات تو واضح ہے کہ یہ بریج کمزور دل والوں کے لیے بلکل بھی نہیں یہ بریج اتنی پرائیم لوکیشن پر ہونے کی وجہ سے بھی کافی لوگ کافی ٹوریسٹ یہاں پر ہر سال ویزٹ کرتے ہیں تو اس بریج کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں پر سارا سال برف پڑی رہتی ہے اس وجہ سے کافی کم ٹوریسٹ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں اس لیسٹ میں اب باری آتی ہے کیپیلینو سسپینشن بریج کی دوستو یہ بریج نورت وینکور کینیڈا کی اسٹیٹ بریٹش کولمبیا میں موجود ہے اس بریج کو سسپینشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان کسی جولے کی طرح لگایا گیا ہے یہ سطح سمندر سے ایک سو چالیس میٹر کی انچائیتوار ہے جبکہ اس کی لمبائی ستر میٹر ہے یہ دنیا کے ہترناک ترین سسپینشن بریج میں سے بھی ایک ہے ہر سال کافی ٹوریسٹ اس بریج کو دیکھنے کے لیے یہاں کا ویزٹ کرتے ہیں اس لیسٹ میں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے میرین برو یا میریز بریج یہ بریج جرمنی میں بنایا گیا ہے اس بریج کا نام جرمن کرن کے نام پر رکھا گیا ہے اور کچھ سال پہلے یہ بریج کافی پاپیولر بھی ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ آنے والے دو ٹوریسٹ نے یہاں سے چلانگ لگا کے سوسائٹ کر لی تھی یہ بریج انتہائی حبصورت وادی کے درمیان اور دو پہاڑوں کے درمیان بنیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ کافی انچاری پر ہونے کے وجہ سے کافی سکیری اور ہترناک بھی ہے ہر سال دنیا سے لاکھوں ٹوریسٹ یہاں پہ ویزٹ کرتے ہیں اور اس پرائم لوکیشن کو دیکھتے ہیں دوستو تیسری نمبر پر ہمارے پاس جو بریج ہے اس کا نام ہے کیرک ایریڈی روک بریج یہ بریج نورڈن آئیلینڈ میں بنیا گیا ہے یہ بریج صرف رسیوں اور لکڑیوں کی مدد سے بنیا گیا ہے لیکن یہ کافی انچاری پر ہونے کے وجہ سے کافی ہترناک ہے یہ بریج نیشنل ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور سارا سال یہاں پر آنے والے ٹوریسٹ کے لیے اوپن رہتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود دوسرے نمبر پر بریج کی اس بریج کا نام ٹیریف بریج ہے یہ بریج سوزل لینڈ کے حبصورت پہاڑوں اور ایک بہت ہی پیاری جیل کے اوپر بنایا گیا ہے یہ بھی ایک سسپینشن بریج ہے سسپینشن کا مطلب ہے کہ جو جولے کی طرح باندھا گیا ہو دو پہاڑوں کے درمیان یہ بھی ایک سسپینشن بریج ہے اور اس کی انچائی تقریباً سو میٹر سے زیادہ ہے دوستو ابھی تک آپ نے دیکھا میں نے آپ کو دنیا کے نوحبصورت اور ڈینجرس اور سکیری بریج کے بارے میں بتایا دوستو اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ کو مل جائے اب بات کرتے ہیں اس لسک میں موجود سب سے ہترناک اور عجیب و غریب بریج کی ویسے اسے بریج بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں ایک بریج میں ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہاں یہ بریج ہترناک اور ڈیڈلی ضرور ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں ریشیا میں موجود وائٹم بریور بریج کی یہ بریج دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ اس میں سیفٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دوستو یہ پل سیبریا میں موجود ہے اور بہت عرصہ پہلے یہاں سے گزرنے والی ٹرینز کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ اب یہاں پر ٹرینز کی پٹری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن یہ بریج آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں سے گزرنے کے لیے اس بریج کی لمبائی تقریباً پانچ سو ستر میٹر ہے اور یہ پانی کی سطح سے پچاس فیٹ انچا ہے اور ضرورت پڑھنے پر یہاں سے گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جو کہ ایک واقعی سکیری سین ہوتا ہوگا تو اس کے ساتھ دوستو ویڈیو ہتم ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you so much for watching this ویڈیو i'll see you guys in the next ویڈیو take care اللہ حافظ